بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے کچن میں ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں اور کل یہاں پہ پہلا روزہ ہے یوکے میں تو بسکلی یہ تیاری تو ہم نے ایک ہفتے پہلے سے کرنی تھی لیکن بس پھر ٹائم بالکل نہیں ملا بہت ایسی اس طرح کی مصروفیت ہو گئی کہ میں تیاری نہیں کر سکی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو رمضان میں ابھی بھی ایک دن باقی ہے تو کیوں نہ میں آج رمضان کی تیاری کر لیتی ہوں تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے لیے بھی چھوٹا سا ولوگ جو ہے وہ ایڈٹ کر لیں آپ کے لیے بھی چھوٹا سا ولوگ شوٹ کر لیں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ ہم نے رمضان کی کیا تیاری کی اور میک این فریز کے چیزیں ہم نے کس طرح سے کر کے بنائی اور یہ ہم نے سپرنگ رول بنا لیے تھے اور اس کے لیے میں نے چکن اور ویجیٹیبل اس کے اندر استعمال کی تھی اس کی ایک ریسپی بہت ڈسکرپٹیف میں نے کچھ ہی دن پہلے ڈالی تھی اس کو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو آپ اس ریسپی کو ڈیٹیل میں وہاں پر چیک کر سکتے ہیں اور وہ ریسپی آپ کو مل جائے گی تو بس یہ سپرنگ رول بنا کے ہم نے بہت سارے دو تین لیئرز میں اپنی فریج کی داراز میں ڈائریکٹ ہی بس اس کو ہم نے فریز کر دیا تھا ڈائریک میں نے فورٹی فورٹی فائیو رولز بنا لیے تھے جو کہ یہ نفت ہے ہمارے لیے تیس دن کے لیے اور یہ سپرنگ رول بہت اچھے لگتے ہیں گھر کے اگر بنے بھی ہوں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے بازار میں بھی مل جاتے ہیں یہاں پہ لیکن زیادہ تر وہ خلال نہیں ہوتے اور اگر ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا سپرنگ رول تیار ہو گئے تھے تو میرے پاس یہ ون اینڈ ہاف کیجی چکن بونلس تھی جس میں تھائے اور بریس دونوں مکس تھے اس کے اندر میں نے ایک کب بھر کے چنے کی دال ڈالی اور میں نے سوچا کہ شامی کباب بنا کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو بہت اچھے لگتے ہیں چاہے سہری ہو یا افتار میں اگر آپ بن کباب بنا رہے ہیں تو اس میں بھی بہت اچھے لگیں گے لال مرچے ہیں میرے پاس ثابوت اور پیسی بھی لال مرچے ہیں نمک ہے دھنیا پاؤڈر ہے اور رزیرہ ہے لسن اور ادرہ کا آپ نے اس کے اندر بہت سارا ڈالنا ہے اور پیاز بھی میں نے بس اس کے تھوڑے تھوڑے سے چھوٹے پیسز کر کے ون اینڈ ہاف پیاز میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی کیونکہ یہاں پر پانی بہت زیادہ چھوٹ جاتا ہے کبابوں میں اگر آپ بعد میں کوئی بھی چیز ایٹ کریں تو لسن اس کے اندر ہم نے ڈالا تھا چھے سے ساتھ اس کی کلووز ہوں گے لسن کے اور وہ ڈال دیں اور جتنے بھی مسالے میں نے دکھائے ہیں آپ یہ سب اس کے اندر ڈال دیں یہ لال مرچے ہمارے پاس فریش تھی اگر یہ آپ کے پاس فریش نہ ہو تو جیسے ڈرائی ریڈ چلی فلیکس ہوتے ہیں آپ وہ ڈال دیں وہ بھی اس کے اندر بہت اچھے لگتے ہیں اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے تو بس اب ان ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا تھا اور کچن میں آج بہت زیادہ میس ہوا تھا تو کچن ہمارا بلکل بھی کلین نہیں تھا جب ہم نے اپنی ساری کو کنگ کر لی تو اس کے بعد پھر میں نے کچن صاف کیا تھا تو بس اس کے اندر اس کو اندر ایک گلاس بھر کے پانی ڈالیں اور اب آپ اس کو پریشر کو کر لیں اس کے اندر ٹو ٹی سپون میں نے پساوہ گرم مسالہ ڈالا ہے جو کہ میں گھر میں ہی پیس لیتی ہوں اور ہلدی ڈالی ہے ون ٹی سپون بھر کے اور اس کو ہم نے پکانے کے لیے رکھ دیا اب یہ ہمارے پاس فریش ریڈ چلیز ہیں جو کہ فارم کی ہیں اور یہ ہمارے پاس بہت شپرائز میں ہمیں بہت سستی سی مرچے مل گئی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے لیے رمضان میں میں اس کا پیسٹ پڑا کے رکھ دوں اور اس کے ساتھ ہی اس کی لسنوں اور مرچ کی جو چٹنی ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے وہ بھی چاملوں کے ساتھ اگر کھائیں یا اگر آپ کسی ڈرائی جیس کے ساتھ کھانا چاہیں تو وہ بہت اچھی لگے گی اب یہ دیکھیں اس کا پانی ہم نے کمپلیٹری ڈرائی کرنا ہے بہت اچھی طرح سے چکن گل گئی تھی دال بھی گل گئی تھی اور دال ثابت تھی لیکن اچھی طرح سے گلی بھی تھی تو تھوڑا سا پانی اب اس میں باقی ہے اور مرچے مجھے کم لگ رہی تھی تو پھر میں نے اس کے اندر ایک حریمش ڈال دی اب یہ دیکھیں ہم ادھر اس کا ریڈ چلی پیسٹ بنا رہے ہیں ایک طرف میں نے تھوڑا سا چلی پیسٹ بنایا تھا تھوڑی سی چٹنی بھی بنائی تھی میں آپ نمک ڈالیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق اور بہت سارا لسن ہم نے ڈالا تھا اور ون ٹو ٹو ٹی سپون ثابت زیرہ بھی ڈالا تھا یہ ساری چیزیں آپ چٹنی میں ڈالیں اس کے علاوہ لیمن جوس جتنا زیادہ ڈالے گا اتنا ہی زیادہ چٹنی کا فلیور اچھا نکلے گا تو بس اس چٹنی کو بھی تیار کر کے ہم نے فریج میں رکھا اور اس کے ساتھ ہم نے ہری چٹنی بنائی جس میں ہر ادھنیا پودینہ اور ہری مرچے اور لیمن جوس ہم نے ڈالا یہ دیکھیں میں نے اس چٹنی میں بھی لیمن جوس ڈال دیا ہے آپ اگر چاہیں اس کو بہت لمبا اگر آپ نے سٹور کرنا ہے تو آپ اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو فریج میں ہی رکھوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ یوز ہونے والی ہے چکن اگر آپ میرینیٹ کرنا ہے یا اگر آپ کوئی بھی سالن پکا رہے ہیں تو آرٹیفیشل کلر ڈالنے کے بدلے اگر آپ یہ والا چلی پیس ڈال دیں گے تو یہ بہت اچھا اس کا کلر آئے گا اور کوئی بھی آپ کو آرٹیفیشل کلر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت مزے گی لگتی ہے چٹنی اگر آپ کے پاس گھر میں گھر کی بنیوی روٹی یا پراتھا ہے اور کوئی سالن نہیں ہے تو اس کے ساتھ دیئے چٹنی آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت مسا آئے گا اب یہ دیکھیں کمپلیٹلی ڈرائے ہو چکا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک بنچ بھر کے پودینے کا ڈال دیا تھا اور چٹنی ادھر ہماری ہری چٹنی بھی ہم نے بنا لی ہے اور یہ جو ہم نے رڈ چلی پیسٹ اور لال چٹنی تھی یہ بھی ہماری تیار ہے اور شامی کباب کا بھی ہمارا مکسچر جو تھا وہ کمپلیٹلی ریڈی تھا کیونکہ مکسچر کو ہم نے مشین میں نہیں ڈالا بلکہ ایک ایسے ہی جو ہاتھ سے کوٹنے کا ڈنڈر ٹائپ چیز ہوتی ہے اس سے میں نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیا تھا اور اس سے بہت ریشے دار کباب بنیں گے اور بہت جوسی اور بہت اچھے تھے اس کے اندر میں نے تین انڈے بھی ڈالے تھے اور انڈر ڈال کے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ اگر چاہیں تو اس کے اندر بھی لیمن جوس ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر لیمن جوس نہیں ڈالا تھا تو بس اب یہ بھی ریڈی ہے ہم نے صرف کباب بنانے ہے اور رول بنا کے میں نے فریزر میں ایک ڈراؤ میں ایز اٹس فریز کر دیئے تھے تین سے چار لیئرز میں نے فوائل کی بچھائیں اور اس کے بیٹ بیچ میں میں نے جتنے بھی رول بنے وہ سب اس کے ساتھ میں نے سیٹ کر دیئے اور کباب بنا کے رکھ دیئے اور چٹنیاں بھی بلکل ریڈی ہیں اور اس طرح سے کر کے اگر آپ تھوڑا سی تیاری کر لیں گے تو جس دن روزہ ہے آپ کو بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ اگر آپ ورکنگ مدر ہیں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کام پر بھی جاتی ہیں اس کے بعد آپ نے افتاری بھی تیار کرنی ہے اور باہر کا بلکل بھی آپ کو پسند نہیں ہے تو بیسٹ ہے کہ آپ گھر میں برا کے رکھیں کیونکہ رمضانوں میں تو ویسے بھی باہر کھانے کا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو بس اب یہ ہماری سب چیزیں تیار ہیں اور ہم نے ایک ایک کر کے لیئر بچھائی اور شامی کبابوں کو بھی ہم نے ون ایڈ ہاف کیجی چکن میں میرا خاص سے میرے فورٹی فائیو یا فورٹی ایٹ ایسے کباب تیار ہو گئے تھے اس کو بھی ہم نے لیئرز میں رکھ دیا تھا اب میں نے دوسرے دن یعنی کہ پہلے روزے والے دن چائنیز بنانا تھا اس کے لیے میں نے چکن مارینیٹ کی ون ٹی سپون بھر کے بلیک پیپر پاونڈر ڈال دیں ون ٹو ٹو ٹی سپون آپ اس کے اندر وائٹ وینگر ڈال دیں سرکہ جو ہے وہ ڈال دیں اس کے اندر اور نمک ڈالیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق اور جو چلی پیسٹ میں نے بنا کے رکھا تھا اس کے بھی میں نے دو ٹیبل سپون اس کے اندر بھر کے ڈال دیئے تھے یہ ڈالا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اور ڈالا تھا کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا تو ٹو ٹو ٹیبل سپون سمجھ لیں بس اس طرح سے کر کے ہم نے رمضان کی تیاری کی اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اور آپ ہماری ریسپیس کو فالو کر رہے ہوں گے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اور ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے ہماری حلال کیشن کو اجازت دیں اللہ حافظ